سوشل میڈیا کے دنیا میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹاک شو لائیو ویڈ سبی کازمی مالبون آسٹیلیا سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین پچھلے نو ماہ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بہت سے القاب دیئے گے انہیں نہ سمجھ کہا گیا نہ تجربہ کار کہا گیا نہ اہل کہا گیا سیلیکٹڈ کہا گیا میسنا کہا گیا لیکن یونینمسلی اکروس تا بورڈ اپوزیشن ہو میڈیا ہو بیرون ملک ہو اندرون ملک ہو ہمارے پڑوسی ملک ہو ایون ہم سب لوگ اس چیز پر اگریڈ ہیں کہ خان صاحب کی نیت ٹھیک ہے آپ جس سے مرضی بات کریں وہ یہی کہیں گے کہ خان صاحب کو وزارت عظمہ چلانے نہیں آتی لیکن ان کی نیت ٹھیک ہے نیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہمال اعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو تمام لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے پھر عمال بھی تو ٹھیک ہوئے ایسے میں ان پر تنقید اور بلا جواز تنقید کا کوئی مقصد نہیں بنتا کیکڑا ون میں تیل نہیں نکلا عمران خان صاحب کی بہت بڑی گلتی ماضی میں میاں محمد نواز شریف صاحب چنیوٹ میں سونے اور چاندی کے ذخائر دکھاتے رہے ریکوڈک میں کوئلے کی کانے دکھاتے رہے چاہی میں ہمیں مادنیات کے وسائل کا امبار دکھایا گیا لیکن ہم لوگ ہمیشہ اس پر خوش ہوئے اس پر ایک امید قائم کی کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا لیکن جب وہ چیزیں نہیں ہوئیں تو مایوسی ہوئی صفحہ ماتن بچ کی بجائے اس کے کہ ہم لوگ خوش ہوتے چاہے حکمران کوئی بھی ہو یہ بات سمجھ سے بالتر ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا طبقہ کس طرح خوشی منا سکتا ہے کہ کیا بائیس کروڑ لوگوں کا مستقبل عمران خان کے مستقبل سے مختلف ہے کیا عمران خان نے وہ جو تیل نکلنا تھا وہ بنی گالا میں پائپ کی طرح سپلائے کرنا تھا یا لندن اپنے بچوں کو بھیجنا تھا وہ بائیس کروڑ لوگوں کے ہی کام آنا تھا جس چیز پر ہم سب لوگ اگریڈ ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک ہے تو ان کی ٹھیک نیت پر ہمیں دعا کرنی چاہیے بجائے یہ کہ مزاگ کرتی انیس سو تئیس سے لے کر انیس سو اٹھتیس تک پندرہ سال تک سعودی عرب تیل کے لیے دھونتا رہا شاہ عبدالعزیز خود اپنی نگرانی میں امریکن کنسلٹنٹ سے ادھار میں پانچ لاکھ ڈالر لے کر کھدائی کرواتے رہے پندرہ سال ناؤمیدی مایوسی ان کا مقدر تھی ایک کونہ کھدا تیل نہیں نکلا دوسرا کونہ کھدا تیل نہیں نکلا تیسرا کونہ کھدا تیل نہیں نکلا اور پھر ساتھویں کونہ میں جا کر تیل دریافت ہوا ان کی اسیسمنٹ تھی کہ یہ شاید کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے لیکن چالیس سال تک اس تیل سے سعودی عرب قدرتی دولت سے مالا مال ہو گیا ایسے میں جن ملکوں کے پاس تیل نکلا ہے آپ ذرا ان کی حالت دیکھ پر دیکھ لیں عراق لیبیا شام صرف تین گنتی کے ملک ہیں ان کی ذرا حالت دیکھ لیں کیا وہ قوتیں جو آپ پر ففت وار میڈیا کی وار پروکسی وار کرنسی وار وہ آپ کے ملک کو شترنج کی طرح چلاتے ہیں کیا آپ کو اتنے آرام سے تیل نکالنے دیں گے لیکن اللہ کی بھی قدرت دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی قسمت میں روزی روٹی ہی کسی کو بدنام کرنے پر لگ گی اور اسے مل جاتی ہے اسی طرح تو شاید نے کہا بدنام نہ ہوں گی تو کیا نام نہ ہوگا ٹویٹر پر 1.4 ملین فالورز فیس بک پہ تقریباً 6 لاکھے قریب اور پاکستان کے بڑے شوز میں ایک بڑا نام منصور علی خان جن کا میرے کپتان کا لقب انہی علقاب میں سے بہت مشہور ہوا منصور خان ایک پروفیشنل جنرلسٹ ہے لیکن وہ عمران خان صاحب کے ان تنقید اور اس معاملات میں اس وقت سر فیرست ہیں آج منصور خان صاحب سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ رہی ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد منصور علی خان صاحب السلام علیکم منصور بھائی یہ بتائیں کہ ہمیں ماضی میں ریکرڈک تھا چاغی تھا ابھی چنیوٹ میں میاں صاحب کے پاس سونے اور چاندی کے زخائر کا بتایا گیا تھا ابھی جو کیکڑا ون کے جو تیل کا مسئلہ ہے اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی خاص طور پر آپ کی طرف سے اور وہ بھی میرے کپتان کہہ کہہ کر اس کی آخر وجہ کیا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ستر سال سے ہی پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ سیاستان اس طرح کا بھونڈا مزاق کرتے ہیں اگر تیل اور گیس کی جو سنت ہے اس سے جو لوگ کی وابستہ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی کہیں پر ڈرلنگ ہوتی ہے یا اس قسم کے زخائر کو ڈومنے کا ایک عمل جاری ہوتا ہے تو اس قسم کے بلندو بانگ دعوے نہیں کیے جاتے کہ ہمیں اتنے زخائر مل سکتے ہیں یا اتنی زیادہ دریافت ہم لوگ اس کی امید لگائے بیٹھے ہیں جب تک ایکچولی آپ زخائر کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ریپورٹ نہ آ جائے آپ کسی قسم کے کلینز نہیں کرتے ہیں ہمارے سیافتدانوں نے اس قسم کی ڈرلنگ کو ہمیشہ ایک مزار بنا کے رکھا ہے عوام کے سامنے اور ان کو سوانے خواب دکھاتے رہے ہیں کہ بس آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ تیل نکلے گا اور جیسے ہی گیس نکلے گی تو آپ کے ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے اور لوگ اس آس میں بیٹھے رہتے ہیں دعائیں مانگتے رہتے ہیں ٹی وی در دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں خوشکبری ملتی ہے پاکستان طریقہ انصاف سے جڑے گے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ پچھلے دور حکومت میں سو سے زیادہ مختلف مقامات کے اوپر مختلف ڈرلز کی گئی تھی اور اسی طرح دخائر ڈھونڈنے کی کوششیں کی گئی تھی لیکن کبھی بھی اس قسم کا بھونڈا مزاق نہیں ہوتا تھا کہ ہر ڈرلز کے اوپر گئے ہر مشن کے اوپر اس قسم کی باتیں افماہیں ہوتانا شروع کر دی جائیں کہ بس جیسے ہی گیس ملی تو پھر آپ دیکھئے گا کیسے دیلی آتی ہے ایک بڑا ایک نورمل سا پروسیجر ہے یہ اور اس پار بھی یہی ہوا ہے کہ شاید ہمارے وزیراعظم کو اس بات کا انتاظہ نہیں تھا کہ یہ ایک بڑی روٹین کی پائنڈنگز ہوتی ہیں اور کئی دفعہ اس میں فیلیر ہوتے ہیں جس طرح پشلی حکومت کو بھی ہوئے تھے میرے خیال میں زیادہ غلطی اس باتی ہے کہ قوم کے ساتھ اس قسم کا مزاق نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی آس نہیں لگائی لگانی چاہیے ہاں ایک دفعہ آپ کو دخائر مل جائیں آپ کے پاس پوری طرح ریپورٹ آجائے پھر اس کے اوپر جتنا مرضی جشن بنائیں اچھا منصور علی خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پروفائل اس وقت جو ہے پاکستان کے ٹاپ جنرلس میں آپ کا شو اس وقت بہت پاپولر ہے لیکن ہر شو کے آغاز میں اور جس انداز میں آپ عمران خان صاحب کو سپسیفکلی ٹارگٹ کرتے ہیں پن پوائنٹ کرتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ایسی بات نہیں کہ میں عمران خان صاحب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں عمران خان صاحب سے مقاتل نہیں ہوں میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس سے مقاتل ہوں میں نے آج سے کبھی ان کی پرسنل لائف کے پر کومنٹ نہیں کیا میں نے ان سے کبھی کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی جو بلو دو بیلٹ ہو میں ایسے انہیں میرے کپتان کہہ کے بکارتا ہوں اور کپتان صرف اور صرف ان کی کرکٹنگ کریئر کی میں بات نہیں کرتا وہ کپتان پورے ملک کے کپتان ہے اس وقت کپتان لیڈر ہیں وہ میں صرف اپنے ایک لیڈر سے مقاتل ہوں کہ ان کی جو مسائل ہیں یا وہ اگر اپنے بیانات تبدیل کرتے رہے ہیں یا یوٹن لیتے رہے ہیں تو اس کی طرف وہ دھیان دیں میں اپنے ہر پرگرم کے اندر یہ بات کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کپتان اپنے پانچ سال پورے کریں اور یہ ان کا رائٹ ہے ایک الیکشن کے ذریعے وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ ان کو اپنا حدہ چھوڑ دینا چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ان سے اسی طرح مقاتل ہوتے ہوئے یہاں پہ کتائیاں ہو رہی ہیں غلطیاں ہو رہی ہیں عوام کے مسائل کے اوپر دھیان نہیں دیا جا رہا ان سارے مسائل کو جاگر کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں گے اچھا منصور بھئی یہ بتائیں کہ احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ یہ جو دیل کی خدائی ہے یہ انہوں نے شروع کی تھی لیکن جب ناکامی آئی تو انہوں نے اس پر اپنا کریڈٹ جو تھا وہ واپس لے لیا آگ سے ریکارڈ جلے ان کے میاں صاحب کے بھی چینیوٹ کے وہ جو زخائر تھے ان پر تو آپ کے اتنے زیادہ پروگرام آئے نہیں اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو وٹس ایپ پر مریم نواز صاحبہ ہدایات دیتی ہیں اور تب آپ پروگرام کرتے ہیں اس میں کتنی سچا ہی ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ میرا آخری رابطہ اس وقت ہوا تھا جب وہ پاکستان واپس آ رہی تھی اور ابودابی ایپورٹ کے پر موجود تھی اور جو گفتگو ہوئی تھی وہ اتنی تھی کہ کیا آپ پاکستان آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی کیونکہ اس وقت ایک ارتیوی افرائی تھی کہ ہو سکتا ہے یہیں سے لوگ لندن واپس لے لیں تو مجھے اس کا ایک ٹیکس میسیج کے ذریعے انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں ہم پاکستان آ رہے ہیں یہ میرا ان سے آخری رابطہ ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک جب سے وہ جیل آئی جیل میں آئی ہیں قید ہوئی واپس آئی باہر نکل گئیں اب میڈیا سے بھی انٹریکشن کر رہی ہیں میری اب تک ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن میں پورے پاکستان کے ساتھ تک پوری دنیا کے تمام سوشل میڈیا اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو دعوت دیتا ہوں آ کے میرے پروفائل کو چیک کیجئے آ کے دیکھئے میرا ان سے کوئی رابطہ ہے یا وہ مجھے بتاتی ہیں یا کیا کرتی ہیں غالبا پاکستان طرحیقین صاحب کے لوگوں کو ان کلپس کا نیا آئیڈیا کہ جہاں پہ میں نے مریم نواز صاحبہ کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے اگر کسی کو کبھی چاہیے ہوا تو مجھ سے رابطہ کریں میں ضرور ان کے ساتھ شیئر کروں جس میں میں نے یہ سوال کیا تھا بلکہ نیحال آجمی کے انٹرویو یاد ہے نیحال آجمی صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو ہم اس لئے اپنا لیٹر سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ چاہے بلاول بکتو ہوں یا مریم نواز ہوں یہ قائدانہ صلاحیتیں ہمیشہ ڈین اے کے ذریعے کیوں ٹرانسفر ہوتی ہیں یہ ویسے ایک عام پولیٹیکل ورکر کیوں نہیں بن سکتا ہے یہ سب کچھ میں نے تو ان کی ذات کو بھی ہمیشہ ٹارگٹ کیا ہے لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت حکومت کے اندر ہے بھٹو صاحب کا نواسہ دوسری طرف زیاو الحق صاحب کی جو بقول انہی کے بلاول بھٹو صاحب کے کہ ان کی وہ پوتی تو ان کے اتحاد غیر فطری اتحاد آپ کو لگتا ہے کہ آگے چلے گا چل کر ایک بڑا چیلنج بنے گا میرا خیال میں اس لیے بہت ضروری یہ بات ہے کہ عوام مہنگائی سے کتنا تنگ آئے ہوئے ہیں عوام کو ایک رہنما چاہیے عمران خان صاحب ان دونوں لیڈروں کے ہوتے ہوئے ان دونوں پارٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ایک تیسری قوت کے طور پر ابرے ہیں تو اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ لوگ ان دونوں کے طرز حکمرانی سے تنگ آگئے تھے اور وہ کسی تیسری آپشن کی طرف جانا چاہتے تھے اس تیسری آپشن کے اندر بھی بہت سی خامیہ تھی لیکن ظاہری بات ہے لوگ کیونکہ تنگ آئے ہوئے تھے ان دونوں لوگوں کی حکمرانی سے تو انہوں نے کہا جیسا بھی ہے کچھ بھی ہے بے شک یوٹن لیتے ہیں بے شک ان کی جو بلند و باہت دعوے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے لیکن کچھ نہیں ہوتا ہم پھر بھی عمران خان صاحب کو بوٹ دیں گے آج بھی میرے خیال بھی یہ صورتحال یہی ہے آج یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہونے والی مہنگائی سے ملک کے جو حالات ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے لوگ کتنے تنگ آئے رہے ہیں اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پارہ چڑھ چکا ہے اور وہ مزید بزارش نہیں کر سکتے تو وہ ان دونوں پارٹیوں کے اوپر لگنے والے کرپشن کے الزامات کو بھی بھول جائیں گے وہ یہ بھی بھول جائیں گے کہ ماضی میں ایک دوسرے کو کیا کہتے رہے ہیں اور آج کچھے ہو گئے ہیں تو یہ صحتیں وہ بھول جائیں گے اگر وہ واقعی مہنگائی سے تنگ آئے گئے ہیں لیکن اگر وہ ایک سو ایک آوان ایک سو باون روپے والے ڈالر سے اور بیس ہزار پوائنٹ جو گلتی بھی سٹاک مارکٹ سے نہیں تنگ آئے گئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پاکستان ہی جاری چل سکتا ہے اور انہام کانتہ کی طرز مراوی ٹھیک ہے تو یہ دونوں چاہے جو مرضی جتنی مرضی افتاریاں کر لیں سہریاں کر لیں اتجاج کر لیں لانگ مارچ کریں یا کرنے دے دیں لوگ ان کی بات نہیں سنو اچھا منصور صاحب ابھی آپ نے یو ٹرن کی بات کی تو مولانا تارک جمیل صاحب نے ابھی کہا کہ یو ٹرن اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس سے واپس آنا ایک خیر کی نشانی ہے مہنگائی کا جن اس وقت قابو سے باہر ہے ڈالر بڑھڑ ہے سٹاک ایکسچینڈ کو مسنوعی طریقے سے گریا جا رہا ہے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا میں کسی ریلیجیس کانٹیکس کو پھر تو کومنٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی ایک عالم کے بات کے اوپر میں کومنٹ کروں کہ میں البتہ اس کا political perspective ضرور دے سکتا ہوں کوئی بھی حکومت جب election لڑکے آتی ہے تو پہلا سال اس کے لئے سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ امیدیں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کی decision making کے حوالے سے وہ سب سے آسان بھی ہوتا ہے کیونکہ نیا نیا election وہ لڑکے آتے ہیں لوگ ان کو time دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں لوگ ان کو وہ leverage دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں جیسے جیسے اس حکومت کا تائم آگے جاتا ہے یہ دوسرے سال میں جائے گی فیصلے کرنا مشکل ہو جائے گا تیسرے میں اور مشکل ہوگا چوتھے میں انتہائی مشکل ہوگا اور پانچ میں میں کسی قسم کا بڑا فیصلہ کرنا کی دوام سکت اس پارٹی کی ختم ہو چکی ہوتی ہے انان خان صاحب کو پہلے سال کے اندر ہی اتنی بڑے بڑے بھیانک قسم کے فیصلے کرنے پڑے ہیں بہت غلط طرز حکمرانیوں نے نے کیا جس کی ویسے آئی ڈالر ایک سو باون روپے پہ آ گیا میرا خیال میں جس طرح جس طرح خان صاحب آ کے چلتے رہیں گے ان کا یہ مارجن آف ایرر کم ہوتا جائے گا لیکن اینڈ آف دے یاد رکھے کہ وہی جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ بات بھولنا شروع ہو جانا ہے کہ مسلمی ایک نون اپنے پانیما کیس کے حوالے سے لندن فلانس کا منی ٹرین نہیں دے سکی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کے سنگین ترین الزامات ہیں لیکن جیسے ہی لوگوں کو اپنے بجلی کے بل اور گیس کے بل دینا شروع کریں گے اور مہینے کے بجٹ جو ہیں وہ ڈبل ہونا شروع ہوں گے ان کو عمران خان صاحب برے لگنا شروع ہو جائیں گے اور یہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں یہ آٹومائٹکلی اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے تو آخر میں جب تک عمران خان صاحب ایک اہم پاکستانی کے گھر پہ اس کو ریلیف نہیں پچھائیں گے اس کے دروازے پہ اس کے گیٹ پہ تب تک خان صاحب کے لئے حکمرانی کرنا مزید مشکل ہوتا جائے اچھا منصور بھائی جہاں پر آپ کے 1.4 ملین فالورز ہیں میرے خیال میں اس طرح 2.8 ملین لوگ ایسے بھی جواب کو پسند نہیں کرتے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سپورٹر جو ہیں وہ آپ کو بالکل پسند نہیں کرتے آپ کا ان کے لئے کوئی میسج ہے میرے خیال میں جن حالات کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی سٹرینٹ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی پریزنس رکھتی ہے اور اسی پریزنس کی وجہ سے وہ لوگوں کی قدار کشی کرنے کے حوالے سے بہت آگے ہے ہم سب جانتے ہیں اس بات کو لوگوں کے بارے میں فیک پوسٹ بنانا ان کے بارے میں غلط پیانات ان سے اٹریگوٹ کرنا لوگوں کی قدار کشی کرنا ان کی ذاتی زندگی پر حملہ کرنا تو میرے خیال میں ایک چیز کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور اس بات کو authenticate کرنے کہ کون شخص کیا بات کر رہا ہے میں میرا خاص طور پر پیغام باکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ووٹرز کے لئے ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج ان کے لئے ٹاگٹ نمبر ون نہیں ہوں میں قطعی طور پر کبھی بھی عمران خان صاحب کی عزت کرنا نہیں چھوڑ سکتا وہ میرے کپتان ہیں وہ میرے وزیراعظم ہیں اور میں انٹرنیشنلی نیشنلی اور کہیں پہ بھی اگر وہ مثال کے طور پر وہ کمرے میں انٹر ہوں گے تو میں ہمیشہ آج بھی عزت کے طور پر ان کے لئے کھڑا ہوں گا کیونکہ وہ میرے ملک کے وزیراعظم ہیں صورت میں اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں ان کی لیکن انہوں نے صافیوں کو بلایا بہت افعہ بلوایا آپ نے وزیراعظم ہاؤس میں ان کے ساتھ سپیشل میٹنگز کی آپ کو کبھی چانس نہیں دیا کیا آپ کو اس کا دکھ ہوتا ہے دیکھیں جب بھی کوئی شخص کسی کو انٹیوی دیتا ہے یا اپنے گھر پر بلاتا ہے یا پریس میٹنگ کے لئے بلاتا ہے یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے اگر وہ کسی جنرلسٹ کو یا کسی آنکر کو نہیں بلانا چاہتا تو میں اس میں اس کو برا نہیں سمجھتا یہ اس کا رائٹ ہے اس کا نواز شریف صاحب کی کئی جنرلسٹ کو نہیں بلاتے تھے ان کو نہیں دسند تھے نواز شریف صاحب بھی یہ کام کرتے تھے موطر میں بینظیر بھٹو صاحب بھی یہ کیا کرتی تھی ادھان خان صاحب اگر مجھے نہیں بلاتے وزیراعظم ہاؤس یا وہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے تو یہ ان کا رائٹ ہے میں کون ہوتا ہوں ان سے اس ناراضگی کا اظہار کرنے والا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلائے ان کا رائٹ ہے ہو سکتا ہے کسی دن ان کی یہ ناراضگی ختم ہو جائے تو وہ مجھے بلالیں ویسے میں بائی دوے لوگ جانتے نہیں ہیں بہت کم لوگ بات یہ جانتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کا چونکہ میں نے انٹیو کیا ہے تو شاید اس لئے میرے ان کی کوئی قربت ہے مریم نواز صاحبہ کے میں نے زندگی میں ایک انٹیو کیا ہے امران خان صاحب کے میں تین انٹیوز کر چکا ہوں ٹھوگی ٹیکنیکلی تو میں امران خان صاحب سے زیادہ قریب ہوا منصور بھائی جس طرح وہ آپ کے کپتان ہے اس طرح آپ ہمارے محبوب انکر ہیں انشاءاللہ آپ سے گاہے بگاہے رابطہ ضرور رہے گا آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے منصور علی خان صاحب کی تنقید اور ان کا جواب بھی سنا کہ وہ کیوں اپنے پروگراموں میں تنقید کرتے ہیں ایک اچھے صافی کا کام باعث ہونا ہے لیکن میرے خیال میں باعث ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ حق بات کریں جو بات آپ کو ٹھیک لگے اگین آپ کی نیت ٹھیک ہونے چاہیے یہ غلطی کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے ہم سب انسان خطا کے پتنے ہیں ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت ٹھیک ہونے چاہیے کیونکہ اِنَّا مَالْ اَمَالَ بِلْنِيَا آپ کے عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے پروڈیسر کمیل حیدر کے ساتھ سیوی کازمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ